جی میں اس وقت موجود ہوں نواہی گاؤں قلعہ سوندہ سنگھ میں قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک عباش سونو نامی نوجوان نے ایک شادی شدہ لڑکی کو لوف لیٹر بھیجوایا جس کے اتراز پر اور اس کی فیملی سے شکایت کرنے کے رنج میں جرائم پیشہ افراد نے اس غریب فیملی کے گھر پر نہ صرف حملہ کر دیا بلکہ اس حد تک تشدد کیا کہ خواتین کو برہ نہ کر دیا کپڑے پھار دیئے اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس حجرہ شاہ مکیم کو دی گئی لیکن گیارہ روز کے بعد بمشکل بھاری نظرانہ کے عوض مقدمہ تو درج کر لیا گیا لیکن پولیس نے ساز باز ہو کر الٹا باسر ملزمان کے امام پر اس غریب ترین فیملی کے خلاف کراس ورشن مقدمہ درج کر کے حراسہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مظلوم فیملی کی خواتین اور مرد موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں دن نیوز کی وساطت سے جی آپ بتائیے گا آپ اس مقدمے کی مدیعہ ہیں جی سر میں مدیعہ ہوں جی سر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی خانہ داری کر رہی تھی اور لیٹر انہوں نے سونوں نے لیٹر میری کشف بیٹی کے آتھ میں بھیجا تو سر میرے میری فائملی نے شکایت کی تو ان سب لوگوں نے جعفر اور روندیم رونائی محمد اسلام اور محمد سیندرزی انہوں نے سب نے آکے عورت اور مرد کو پتشدد کرنا شروع کر دیا تو سر ہمیں انصاف دلائی 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 جی اے ڈیا جی پنجاب ڈی پیو صاحب اور پاکستان ہمیں انصاف جی اب میں اس وقت اس لڑکی سے معلوم کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں میں اپنی فائملی میں خوشحال ہوں میں شادی شدہ ہوں میرے دو بچے ہیں میں اپنے مائے کے ملنے کے لیے آئی تھی اور سونوں نے میری بانجی کو لیٹر دے کے بیجا وہ جو کہ میں نے اپنے شوہر کو دیا اور میں نے بولا کہ میرے بائی آتے ہیں تو پھر ہم انہیں شکایت کرتے ہیں میرے بائیوں نے انہیں شکایت کی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا سر ہمیں انصاف دیجئے گا جی جیسا کہ آپ نے سنا یہ مظلوم فیملی کی خواتین انصاف طلب کر رہی ہیں پولیس نے نہ صرف ان کے مقدمہ میں ملزمان کو گرتار نہیں کیا بلکہ الٹا ان کے خلاف ہی ناجائز مقدمہ درش کر کے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ ہے ڈسٹک اکارا میں انصاف یہ ہے ڈی پی عمر سعید ملک کے زیرے کمانڈ چلنے والا زلہ اکارا اور بھاری رشوت اور بہت سرف رات کا ساتھ دیا جا رہا ہے دن نیوز کی وساطت سے یہ ظلم کی داستان ہم نے آپ تک پہنچائی جی